اسلام و علیک و رحمت اللہ و برکاتہو ایم کائیٹ سیڈ آج میرا سیکنڈ لاسٹ ہے ویڈا جرنی ہیڈا ویڈا ٹرپ رمضان میں اللہ نے موقع دیا الحمدللہ انشاءاللہ آج میرا ارادہ ہے کہ آپ لوگ کو ایشا کی ازان بھی سنو اس ساتھ میں انشاءاللہ اور اپنی فیوریٹ ورس تو شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے کچھ باتیں الحمدللہ یہاں پر میں ایک کچھ گولز لے کر آئے تھا وہ گولز یہ تھے کہ میں قرآن کی بہت ریسیڈیشن کروں گا انشاءاللہ حرم میں اور دوسرا گول یہ تھا کہ میں یہاں پر تفسیر بھی پڑھوں گا کسی سورہ کی سورہ یاسین الحمدللہ اور جی سورہ یاسین کی تفسیر الحمدللہ میں نے پڑھی ہے شروع کی ہوئی ہے بہت بہت مزار ریمیمبر کے تفسیر جو ہے پروپر تفسیر وہ کیا ہوتی ہے وہ ہم کو ضرور پڑھنی چاہیے آپ لوگ کو رمضان میں کم از کم ایک سورہ کی تفسیر ضرور پڑھنی چاہیے کہ کس سورہ کی پڑھیں میں نے سورہ یاسین سیلیک کی بیکاوز سورہ یاسین میں بہت سنا کرتا تھا ہر مسلمان سورہ یاسین سورہ رحمان آپ کو بتا ہے سب کھانٹیننٹ میں تو یہ دو سورہ بہت فیمس ہیں تو ماشاءاللہ بہت زبردست اس کی تفسیر ہے ضرور میں تو ریکومنڈ کروں گا آپ کو پروپر اس کی تفسیر پڑھیں پروپر جسے کہتے ہیں تفسیر لانگ تفسیر ٹھیک ہے تفسیر ابن کسیر انشاءاللہ اور دوسری بات الحمدللہ میں قرآن پڑھتا تھا قرآن کے ساتھ ٹرانسلیشن پڑھتا تھا ہر پارہ کی ٹرانسلیشن ظاہر ہے کہ جب پارہ کی ٹرانسلیشن پڑھتا تھا تو پھر پارہ میں سے بیس ورس بھی سیلیک کرتا تھا ٹرانسلیشن پڑھ کے ہی کرتا تھا تو الحمدللہ اس طرح قرآن کی ٹرانسلیشن بھی ریوائز ہوئی ہر پارہ کی جتنی بار ٹرانسلیشن پڑھو کم ہے ہر بار ایک نیا میننگ ملتا ہے یقین کریں یہ قرآن کا موجزہ ہے انشاءاللہ ابھی ازان بھی ہونے والی ہے میں آپ کو ازان بھی سناؤں گا آج حرم کی اس کے ساتھ جو آج کی ورس ہے سورہ توبہ پارہ نمبر ٹین میں سے ورس ٹھرٹی ٹو بہت 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 خوبصورت آیا ہے ہمارے لئے خوشخبری ہے اس میں مسلمانوں کے لئے بیسے سورہ توبہ بہت میں اس کے بارے میں کہنا چاہوں گا کہ یقین کریں اس میں اللہ نے الولا والورا کا کونسپ بیان کیا یعنی عقیدے کا ہمارا ایک حصہ الولا والورا یعنی دوستی اور دشمنی for the sake of Allah تو وہ آیات اتنی انہیں کہوں گا سخت ہیں کہ بندے کا ایمان تو ظاہر ہے شیخ ہوتا ہی ہے شیخ اندہ سینس کے لرز جاتا ہے بندہ اوکے ازان بھی ہو رہی تو لیٹ میں انشاءاللہ اوکے ازان بھی ہو رہا ہے شیخ اندہ سینس کے لرز جاتا ہے شیخ اندہ سینس کے لرز جاتا ہے اللہ ازان بھی ہو رہا ہے شیخ اندہ سینس کے لرز جاتا ہے شیخ اندہ سینس کے لرز جاتا ہے شیخ اندہ سینس کے لرز جاتا ہے موسیقی 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 سورہ توبہ اور سورہ الفال یہ دولو ان کی ورسز بہت سخت ہیں سخت in the sense کہ بندہ جب ان کو پڑھتا ہے تو سوچ میں پڑھ جاتا ہے کہ صحابہ کو کتنا ٹیسٹ کیا اللہ نے اور رضی اللہ عنہ ہم و رضوان اور ہم ہم سے کیا ڈیمانڈ ہے اللہ کی مطلب بندہ دنگ رہ جاتا ہے کہ ہم کہیں بھی نہیں ہیں بہرحال انشاءاللہ جب آپ لوگ ڈیٹیل میں پڑھیں گے جو میں نے ورس سے لکھی ہے وہ ورس 32 ہے یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور جو ہے وہ اپنے خوکوں سے بجا دیں لیکن اللہ کا نور مکمل ہو کر رہے گا اپنا نور اللہ مکمل کر کے رہے گا بے شک کہ مشرقین کو برا لگے بہت خوبصورت میسیج ہے اس پہ غور کیجئے گا ہمارے لیے وکٹری کی ایک خوشخبری بھی ہے کہ اللہ کا دین غالب آکے رہے گا بیکوز وَكُلْ جَالْ حَقُّ وَزَحَقَ الْبَاطِلْ اللہ کا دین جو ہے وہ حق ہے اور یاد رکھیں حق چیز ہمیشہ غالب ہاتی ہے سب ازمز اور سکیزمز یہ ٹرینڈز ہیں سو ہو سکتا ہے کوئی ازم اور سکیزم میں یود سے بات کرو آپ کو اٹریک کرے بٹ ریمیبر دس جو اللہ کا دین ہے وہ نازل شدہ ہے وہی جو ہے it is perfect اور ہر دور کے لیے ہے اسلام is complete we don't need anything else so be proud of اسلام بہت کوشش کریں گے لوگ وہ جو لوگ ہیں ظاہر ہے جو اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں اس سسٹم کو ختم کرنا چاہتے ہیں ان کی بڑی کوشش ہے میڈیا کے تھرو ہر طرح سے اور یوت کو بھی ان کی بڑی کوشش ہے کہ گمراہ کرنے کی کوشش کریں اسلام سے بٹ you see کہ نمازی بڑھ رہے ہیں یوتھ مزید اسلام کی طرف آ رہے ہیں الحمدللہ اللہ ہم سے بھی کام لے رہے ہیں تو دین کا کام بڑھتا جا رہا ہے نمازی بھی بڑھتے جا رہے ہیں so this is enough proof کہ اللہ کا دین غالب آکے رہے گا انشاءاللہ سو پریشان نہیں ہونا آپ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے مطابق چلیں اور صبر بھی کریں اور دعویٰ بھی کریں لوگوں کو so that's my message to you جزاک اللہ خیر انشاءاللہ see you السلام علیکو ورحمت اللہ وبرکاتہ